ہانا تو کرنی چاہیے بیسی بھی کیا پڑ گئی کہ آپ نہ ہاں کرتے ہیں نہ ہاں کرتے ہیں لگائیں گے سارے نعرہ میں سارے میں اور شاہ صاحب تھے ادھر ڈیر غازی خان ہے مولانا تو وہاں میں نے کہہ دیا کہ آپ نے نعرہ لگانا ہے اور خبرانہ نہیں بلکہ شاہد یہ کہا دیا کہ سب سے پہلے آپ نے خبرانہ نہیں اور مزے کی بات یہ ہی کہ ان دنوں میں یہ لفظ بھی نیا نیا مارکٹ میں آیا تھا اور اس سے بھی زیادہ جس جس بات دیتی کہ ہمارے جو بیس بان تھے وہ سارے پی ٹی آئی کی نوجوان تھے تو کہنے کو تو کہہ دیا میں نے کہ آپ نے خبرانہ نہیں تو درمیان میں جیسے یہ بزرگ ہیں میں سے بزرگ کھڑے ہو گئے اور وہ مجھے کہا کہ چھپ کرو مجھے بات کرنے لے تو پہلے تو میں خود ہی خبر آگئے کیا پتہ نہیں کیا فرمائیں گے لیکن انہیں بڑی زبردست بات کی اصل میں وہ ہی سنانی ہے وہ تمہیر ہے نا اصل وہ سنانی ہے بات انہوں نے کہہ وہ کہنے لگے کہ آپ نے کہا گھبرانہ نہیں ہے گھبرائے تو وہ جس نے کلمہ نہ پڑا ہو ہم نے تو کلمہ پڑا ہے ہمارا خدا بھی ہے اور ہمارا مصطفیٰ بھی ہے ہم نہیں گھبرائیں گے تو یہ تو مجھے بھی بدا ہے کہ کسور والے کھبراتے کھبراتے جھبراتے